اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہمارے ساتھ ہیں زاکر حسین ازہری آج یہ صدقہ فطر کے بارے میں مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ہاں تو زاکر بھائی آپ کا کیا سوال ہے صدقہ فطر کسے کہتے ہیں عید الفطر کے دن جو صدقہ دیا جاتا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں صدقہ فطر واجب ہے اور عمر بھر اس کا وقت یعنی جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ہوگا قضا نہ ہوگا اگرچہ نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دینا مصمون ہے بہتر ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہے صدقہ فطر مالک نساب پر واجب ہے جو مالک نساب ہوتا جس کے پاس چھے سو چودہ دشملہ پچیس گرام چاندی یا اس کی قیمت کا پیسہ یا سونا ہوتا ہے اس کو مالک نساب کرتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں اسی پر واجب ہوتا ہے کیا جکا تو صدقہ فطر کے نساب میں کچھ فرق بھی ہے مطلب آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کی صدقہ فطر جو دیا جاتا ہے اور زکاة دی جاتی ہے ان دونوں کے نساب میں کچھ فرق ہے اچھا یہ سوال ہے ہاں زکاة واجب ہونے کے لیے ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کا سامان تجارت حاجت اصلیہ سے زائد ہونا ضروری ہے اور صدقہ فطر میں چاندی یا سونے کے نساب کی قیمت کا اگر سامان غیر تجارتی بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہو تو صدقہ فطر واجب ہوگا مثلا کسی کے پاس تانبے کے پیتل کے برطن تجارت کے لیے نہ ہوں مگر حاجت اصلیہ سے زائد ہوں مطلب جو اس کے گھر میں استعمال ہو رہے ہیں اس سے زائد ہوں مثلا دیغ رکھی ہوئی ہے یا اس کے برطن جو ہیں وہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں حالانکہ وہ حاجت اصلیہ زیادہ ہے تمہاری جو ضرورتیں ہیں اس سے زیادہ آئے اور ان کی قیمت چاندی یا سونے کے نساب کے برابر ہو تو ان برطنوں کے سبب زکاة نہیں واجب ہوگی مگر صدقہ فطر واجب ہوگا صدقہ فطر کس کے طرف سے دینا واجب ہے ہر مالک کے نساب پر اپنی طرف سے اور اپنی ہر نابالغ اولاد کی طرف سے بلکہ ایسا نہیں مالک کے نساب ہے تو اسے اپنی طرف سے بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اولاد کی بھی طرف سے میں پوری بات بتا رہا ہوں آپ کو ہر نابالغ اولاد کی طرف سے ایک ایک صدقہ فطر دینا واجب ہے ہاں اگر نابالغ اولاد خود مالک کے نساب ہو تو اس کا صدقہ اس کے مال سے آدھا کرے صدقہ فطر رمجانوں میں دینا جائے جائے صدقہ فطر رمجانوں میں دینا ملتب رمضان کے مہینے میں دینا عید سے پہلے صدقہ فطر عید سے پہلے رمضان شریف میں دینا جائز ہے یا نہیں یہ پوچھ رہے جواب جائز ہے کوئی دقیقت نہیں لے سکتے ہیں صدقہ فطر کتنا دیا جاتا ہے صدقہ فطر مطلب مقدار کیا دی جاتی ہے صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ گے ہوں یا اس کا آٹا آدھا سا اور خجور منقہ یا جو یا اس کا آٹا مطلب جو کا ایک سا دیں مطلب گے ہوں یا اس کا آٹا آدھا سا جو یا اس کا آٹا ایک سا خجور یا منقہ یہ بھی دیا جاتا ہے صدقہ فطر کتنا دیا جاتا ہے میں نے بھی بتایا آپ کو صدقہ فطر یہ ہوں یا اس کا آٹا آدھا سا جو یا اس کا آٹا مطلب آج کے اس کا جو ہے وہ آج کے عصاب سے کتنا دیا ہے آج کے عصاب سے مطلب آپ یہ پوچھنے سا نہیں سمجھوایا آپ کی سا کتنی مقدار کا ہوتا ہے اور آج کے عصاب سے کتنا دیا جاتا ہے عالی درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن تین سو اکیابن روپے بھر ہوتا ہے اور آدھا سا ایک سو پچھتر روپے اٹھنی بھر یہ وہ روپیا تھا جو گلٹی کا چلتا تھا لیکن آج کے دور میں وہ روپیا بھی نہیں چلتا ہے تو آج نئے ایک وزن سے پوچھ رہے ہو آج کے حساب سے اس کا وزن کتنا ہوا تو یہ میں نے بتایا روپے کے حساب سے نئے وزن سے ایک سا چار کلو اور تقریباً چورانبے گرام کا ہوتا ہے اور آدھا سا دو کلو تقریباً سہتالیس گرام کا ہوتا ہے سمجھ بھائی جی جی ایک سا چار کلو چورانبے گرام اور آدھا سا دو کلو سہتالیس گرام ہوتا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گیہوں جو ہے وہ دو کلو سہتالیس گرام اور جو منقع یا خجور وہ چار کلو چورانبے گرام اچھا ناظرین اکرام اس میں ایک اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی کہ گہوں جو ہے وہ حالانکہ سستہ ہے تو وہ آدھا سا یعنی دو کلو سیتالیس گرام اور جو منقع اور خجور یہ جو ہیں جبکہ مہنگی ہیں تو یہ چار کلو چورانبے گرام ایسا کیوں ناظرین اکرام اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ سرکار ادوالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے جو ظاہری زمانہ تھا اس وقت میں جو منقع اور خجور یہ سستی تھی اور گہوں مہنگا تھا اس لیے یہ ایک سا یعنی چار کلو چورانبے گرام اور گہوں جو ہے وہ دو کلو سیتالیس گرام تو یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں پر گہوں سستہ ہے تو ہمیں دو کلو سیتالیس گرام ایک شخص کا فطرہ بینا پہتا ہے ہاں اگر سوال آپ کا گہوں یا جو دینے کی بجائے ان کی قیمت دی جائے ملک گہوں یا جو بغیرہ دینے کی بجائے اس کی قیمت دے دی جائے کیا حکم ہے مطلب کیا حکم ہے گہوں یا جو دینے کے بجائے ان کی قیمت دینا افضل ہے بہتر ہے دیدے کوئی دقت نہیں گہوں یا جو کو چھوڑ کے چابل مکہ یا دال بغیرہ کچھ بھی دی جائے تو کیسا ہے مطلب گہوں جو کے علاوہ اور کوئی غلہ دینا چاہیں تو کیسا ہے آپ کا سوال یہ ہے گہوں جو خجور اور منقہ ان چار چیزوں کے علاوہ اگر کوئی دوسرا غلہ یا کوئی دوسری چیز دینا چاہیں تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا یعنی چیز کا آدھے سا گہوں یا ایک سا جو کی قیمت کا ہونا ضروری ہے مطلب پتہ یہ چلا کہ ہمیں مقدار جو ہے وہ انہی چار چیزوں سے نکال دیں گے ان چار چیزوں کے علاوہ پانچ بھی چیز سے مقدار نہیں نکالیں گے مثلا اپنے یہاں گہوں کا صدقات فطر دیا جاتا ہے تو اگر گہوں کی قیمت کتنی ہوئی دو کلو سہتالیس گرام کی اتنی قیمت کا کوئی بھی غلہ دے سکتے ہیں یا جہاں پر جو یا منقے سے دیا جاتا ہے یا خجور سے دیا جاتا ہے تو وہاں اس کی قیمت کا لحاظ رکھا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کی مقدار انہی چار چیزوں سے نکلے گی صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا جائز ہے کن لوگوں کو دینا چاہیے جن لوگوں کو زکاة دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے اور جن لوگوں کو زکاة دینا جائز نہیں ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں یہ صدقہ فطر کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا اور کچھ پوچھنا ہے عید کے بارے میں کوئی سوالات ہے میرے پوچھیں پوچھیں عید اور بکرہ عید کی نماز واجب ہے یا سنت عید و بکرہ عید کی نماز واجب ہے مگر ان کے واجب اور جائز ہونے کی وہی شرطیں ہیں جو جمعے کے لیے ہیں صرف فرق اتنا ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ نماز سے پہلے ہے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے اور تیسرا فرق یہ ہے کہ عیدین میں ازان و اقامت نہیں ہے صرف دو بار الصلاة و جامعہ کہنے کی اجازت ہے باہر شریعت میں یہ ہے عید کا مطلب ٹیم جو نماز پڑھنے کا ٹیم ہوتا ہے وہ کب سے کب وقت کب سے کب تک ہوتا ہے عید و بکرہ عید کی نماز کا وقت ایک نیزہ آفتاب یعنی بھالا جو ہوتا بھالا ایک نیزہ یعنی بھالا اوپر جب سورج اٹھ جاتا ہے ایک نیزہ آفتاب بلند ہونے پر شروع ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اور زبال کے پہلے تک وہ جس کو اپنی زبان میں ہم لوگ جا اور دیکھا ہوگا جلال کا وقت کہتے ہیں ہاں تو زبال کے پہلے تک ہے ایک نیزہ سورج اوپر اٹھنے سے لے کر زبال کے وقت تک ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تو لمبا ہو جائے گا پہلے تو اس کی نیت کی جائے گی نیت کی میں نے دو رکعت نماز واجب عید الفطر ملہ اگر وقرعید کی پڑھ رہا ہے تو عید دوہا محچے تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے اور مقتدی جو ہو امام کے پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے مقتدی ہو تو اتنا اور کہے پیچھے اس امام کے مومی رکعب شریف کی طرف پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے اور پھر سنہ پڑھے یعنی سبحانہ پڑھے سنہ پڑھے اور سنہ پڑھنے کے بعد پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہاں اللہ اکبر اور پھر ہاتھ چھوڑ دے پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ چھوڑ دے تیسری بار پھر ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد امام اہستہ جو ہے عوضو باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر پلند آواز سے الحمدو کے ساتھ کوئی صورت پڑھے پھر رکوع اور سجدے سے فارغ ہو کر دوسری رکعت میں پہلے الحمدو کے ساتھ کوئی صورت پڑھی جائے گی پھر تین بار کانوں تک ہاتھ لے جائے اور ہر بار اللہ اکبر کہتا ہوا کیا کر رہے ہیں ہاں ہاتھ چھوڑتا رہے ہر بار اللہ اکبر کہے اور کسی مرتبہ بھی ہاتھ نہ باندھے اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے اور باقی نمازوں دوسری نمازوں کی طرح پوری کرے سلام پھیرنے کے بعد امام دو خطبے پڑے پھر دعا مانگے یہ ہے طریقہ عیدر فطر کا عیدر فطر کے دن کون کون سے کام کرنا بہتر ہے مطلب مستحب مستحب ہجامت بنوانا مطلب بال کڑوانا ناخون ترشوانا یعنی ناخون کٹنا غسل کرنا مسواک کرنا جو دانت ماجتے ہیں لکڑی سے مسواک کرنا اچھے کپڑے پہننا خوشبو لگانا صبح کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا عیدگاہ صویرے جانا نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا عیدگاہ تک پیدل جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا نماز کے لیے جانے سے پہلے تاق عدد یعنی سنگل جس کو کہتے ہیں تاق عدد تین یا پانچ یا سات خجوریں کھا لینا اور خجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھانا خوشی ظاہر کرنا آپس میں مبارک بات دینا کسرت سے صدقہ فطر دینا اور عیدگاہ اتمنان سے باوقار کے ساتھ نیچی نگاہ کیے ہوئے جانا یہ سب باتیں عید الفطر کے دن بہتر ہیں مستحب ہیں اگر لوگ ڈان میں عیدگاہ یا مسجد میں نماز نہ ہو پائی تو گھر پہ عذا کر سکتے ہیں عید الفطر کی نماز اچھا اچھا اس وقت کے جو حالات ہیں ان حالاتوں کی وجہ سے مطلب اگر نماز ادا نہ ہو پائی دیکھئے عید کے نماز کے قائم ہونے جماعت قائم ہونے کے لیے وہی شرطیں ہیں جو جمعے کی نماز قائم ہونے کے لیے شرطیں ہیں اگر شرائط پوری پائی جاتی ہیں تو ہو جائے گی اور اگر شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں تو نہیں ہو پائے گی جیسے مثلا ازن عام ہونا کہ کسی کو روکا نہ جائے اور ظاہر سی بات ہے اگر اس وقت اگر آپ کیوں بھی نماز قائم کرتے ہیں تو اگر آپ ازن عام کریں گے تو ظاہر سے بات ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں گے اور زیادہ لوگ آنے میں اگر پولیس یا پولیس اپنا کام کرتی ہے تو اس میں بیزت ہی ہے تو جیسے احکام حکومت کی طرف سے ہوں یا علماء اکرام جو دیں انہی پر عمل کرے اور اپنی طرف سے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ وہ اس کو بیزتی کا سامنا ہو مسئیبت اٹھانا پڑے تو اگر علماء اکرام اجازت دیتے ہیں کیونکہ قائم کرنے کا حق انہی کو ہے علماء اکرام کو ہے تو اگر وہ شرائط پوری پائی جائیں تو ہو جائے گی اور اگر شرائط پوری نہ پائی جائیں تو نہیں ہوگی اور اگر شرائط پوری نہ ہو تو یہ عذر میں آئے گا اور جس طرح سے ہماری جمعہ کی نمازیں ہوئی ہیں تو ایسے ہی ہماری عید کی نماز بھی ہو جائے گی تو یہ اس وقت تو خاص وقت ہے خاص وقت ہے تو اس میں علماء اکرام جیسا حکم دیں گے ابھی تو وقت ہے دو ایک دن ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے تو یہ تھے ہمارے زاکر حسین بھائی کے سوال بہت بہت شکریہ ناظرین اکرام آپ کا بھی اور زاکر حسین بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین گناہوں سے محفوظ رکھے آمین اور ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے جو ہم سے جان کروئے ہیں جانے میں ہوئے بھول کروئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفل میں ہماری توبہ کو قبول فرمائے آمین وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین